اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کرمت و کرم سے دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور یوٹیوب شورٹس کے جو لیٹس اپ ڈیٹس آئی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا اب آپ کو خیال رکھنا پڑے گا بہت سارے یوٹیوبرز جو نئے یوٹیوبرز ہیں اس کو یوٹیوب شورٹس کے کچھ روز اور ریگولیشنز کا آئیڈیا بھی نہیں ہے تو آج میں اس بارے میں ویڈیو لے کر آیا ہوں تو میری ویڈیو کو آج آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یوٹیوب شورٹس کے لیٹے جو بھی انکوائریز ہیں اور جو بھی قویسٹنز ہیں وہ آج آپ کو کلیر ہو جائیں گے اور ویڈیو آج کی ہم شروع کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اچھی لگتے ہیں اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں چلے جی ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو دیکھیں ابھی لیٹس یوٹیوب اپڈیٹس ہمارے پاس آئی کہ آپ یوٹیوب شورٹس کو اس کی مونٹائزیشنز اپڈیٹ کر لیں اب جو یوٹیوبرز دن کے ایک ہزار سبسکرائبرز اور فورٹ سوزن وارچ آورز کمپلیٹ ہیں تو انہوں نے اپنے جو یوٹیوب شورٹس کو اپڈیٹ کر لیا منٹائز کر لیا وائٹس سٹوڈیو میں جا کے یا اگر ان کے پاس پیسی ہے تو وہاں یوٹیوب کی سیٹنگ میں جا کے وائٹس سٹوڈیو میں جا کے اس کو ایکٹیو کر لیا اب اس کو کیسے ایکٹیو کیا ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو میں نے بنا دی ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے یوٹیوب کے اوپر تو وہاں سے آپ ایکٹیو کر لیں اپنی وائٹس سٹوڈیو کے اندر جا کے اس میں آپ دیکھیں جو یوٹیوب پیجیز ہیں وہ بھی آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا اور جو یوٹیوب ایڈز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گا اس کے بعد دیکھیں اب سب سے اہم چیز یہ آتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے یوٹیوب شورٹس کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب شورٹس سے ریلیٹڈ ایک علیدہ چینل بنائیں اس کے اوپر جسٹ آپ اپنی یوٹیوب شورٹس ہی آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں جو ایک منٹ سے کم ویڈیوز ہوتی ہیں اس کی ریزن کی ہے دیکھیں اب اگر آپ کا ایک کمپلیٹ چینل ہے جس کے اوپر آپ آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو آپ رن کر رہے ہیں تو جب آپ اس کے اوپر شورٹس بنائیں گے تو اس میں ایفیکٹ کیا ہوگا شورٹس کے اوپر ویوز تو آئیں گے لیکن اس کی وجہ سے آپ کے جو لانگ ویڈیوز ہیں اس کی اوپر ویوز بہت کام آنا شروع ہو جائیں گے یہ پرسنلی میں نے اوبزرب کیا ہے کیونکہ میرا بھی چینل ہے دو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں تو جب سے میں نے شورٹس اپنے چینل کے اوپر کچھ بنائی ہے تو اس کا میں نے اگر تھوڑا سا اوبزرب کیا ہے تو میرے ویوز تھوڑے سے کام آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ یوٹیوب شورٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں اور جو ویڈیوز ہیں اس کو کام دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آٹھزس منٹ کی ویڈیو کیوں دیکھیں ایک منٹ کی ویڈیو سے جب ہمارا کام ہو جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا اوورال چینل کے اوپر ایفیکٹ تھوڑا سا کم پڑتا ہے تو آپ یوٹیوب شورٹس بنائیں اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ اپنے ایک جو نیو چینل بنا دیں اور اس کے اوپر آپ ڈیلی بیسیز کے اوپر چار سے پانچ یوٹیوب شورٹس ویڈیوز بنائیں اور اس کے اوپر کام کریں اور جب آپ کا وہ چینل گروہ ہو جائے تو اس کی مزے سے آپ دوسرے چینلز کو بھی آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے اور دوسری بات کہ اگر آپ اپنے جو لانگ ویڈیو والے چینل کے اوپر جو یوٹیوب شورٹس کے اوپر کام کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں تو اب کیا ہوگا سم ٹائم آپ کے پاس کاپی رائٹ کلیم آئیں گے کاپی رائٹ سٹرائک آئیں گے اگر آپ میوزک دوسرا یوز کرتے ہیں جو فری میوزک نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے کلیپس اٹھا کے یوٹیوب شورٹس میں ڈال دیتے ہیں آپ کی محنت کم اور دوسروں کی محنت اس میں زیادہ ہوگی یعنی کہ اس میں آڈیو ویڈیو دوسروں کی زیادہ ہوگی تو اس کے اوپر آپ کو سٹرائک آئے گی اور جب آپ کے اوپر تین سے فور ٹائم اگر آپ کے پاس سٹرائک آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے چینل کے اوپر مونٹیزیشن ڈیسیبل ہو جائے گی اور جب مونٹیزیشن ڈیسیبل ہوگی تو آپ کا اوورال چینل اس کے اوپر ڈسٹرب ہوگا اور آپ کا جو پہلے والا چینل ہوگا اس کی ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اپنا علیدہ چینل بنائیں جس کے اوپر صرف شورٹس کی ویڈیوز ہی آپ اپلوڈ کریں اگر خدا نہ خاص اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کا دوسرا چینل افیکٹ نہیں ہوگا تو سب سے بیسٹ آئیڈیا میرا یہی ہے سب سے بیسٹ ہمارا جو کام ہے اس کو یہی کریں کہ ہم اس کے اوپر شورٹس کے اوپر علیدہ کام کریں اس کے اوپر علیدہ چینل ہونا چاہیے اب دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں جو نئے یوٹیوبرز ہیں یا پرانے یوٹیوبرز ہیں ان کو ایک چیز کنفرم نہیں ہے یا ابھی ان کو صحیح طریقے سے انفرمیشن ان کے پاس نہیں ملی کہ اب یوٹیوب کی جو مونٹائزیشن پالیسی ہے اس کا کریٹریا آپ کیا ہے دیکھیں اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ کو اس کے بارے 100% انفرمیشن کنفرم ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے اس کا سب سے جو صحیح جو کریٹری ہے وہ اب میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے چینل کی اوپر ایک ہزار سبسکرائبرز اور 4000 وچ آورز کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو آپ اپنا چینل مونٹائز کروا سکتے ہیں مونٹائزیشن کے لیے آپ کو میل آ جائے گا یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک ہزار سبسکرائبرز اور لاسٹ نائٹی ڈیز میں یوٹیوب شارٹس ویڈیوز کے اگر آپ کے 10 ملین ویوز ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ کو مونٹائزیشن کے لیے میل آ جائے گا آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے گا ان دونوں کنڈیشن کے اندر ایک ہزار سبسکرائبرز آپ کے لازمی ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کے ایک ہزار سبسکرائبرز نہیں ہوں گے اور آپ کے 10 ملین ویوز بھی ہو جائیں گے 4000 وچ آورز بھی ہو جائیں گے تب بھی آپ مونٹائزیشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے 1000 سبسکرائبرز آپ نے پہلے کمپلیٹ کرنے ہیں اس سے اوپر ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے منیموم 1000 سبسکرائبرز ضرور ہونے چاہیے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو اب آپ نے یوٹیوب شورٹس کے لیے اپنی کلیدہ چینل بنانا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ اپنے دونوں چینل کے اوپر اچھے طریقے سے کام کر سکیں تو آج سے ہی آپ اپنا ایک کلیدہ چینل کریئٹ کریں اس کے اوپر یوٹیوب شورٹس جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے تو اس کے اوپر اپلائی کریں اور اس کو اپنے چینل کو بھی گروہ کریں تو اب یوٹیوب کی کیا پولیسی ہے تو چینل کیسے مونیٹائز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات